بسم اللہ علیہ وسلم ابھی یہاں گفتگو کا آواز جسے صاحب نے کیا ہے اور اس کے بعد فریم مرسل صاحب نے پر کمنٹ کیا ہے مجھے ادازہ نہیں کھا کہ یہ کوئی تہتے کی یا انہی ایک مباحثہ یہاں شروع ہونے والا ہے تو بہتا میں بہتا ہے اس کے حساب سے کر کے آتی تو بہت سی باتیں ہیں جن پر اس گفتگو کی جو استقباریاں گفتگو ہے اس کی روشنی میں بات کی جا سکتی ہے اسے اختلاف کرنے کی بھی اجازت ہوئی چاہیے باس معاملات میں اور باس معاملات میں حقائق کا دوسرا رخ پیش کرنے کی بھی اجازت ہوئی چاہیے لیکن میں پھر وہی کہوں گی کہ یہ موقع ایسا نہیں ہے اور اس مقصد کیلئے ہم اکٹھے نہیں ہوئے پھر کسی وقت کسی اور مقام پہ کسی اور جزہ پہ اس پہ گفتگو کرنے کی دو جان بڑھتے ہیں اس لیے کہ انیس نے کہتا ہے انیس تھےس نہ لگ جائے آپ دینوں کو تو میں یہ چاہتی نہیں ہوں کہ ہم کسی کے آپ دینہ ہے دن کو تو تھےس لگے اور یہ ہی ہمارا جو رویہ ہے آج یوم آزادی کے موقع پہلو ابھی ہونے کی کرجشن میں گنایا میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہی جو ہمارا رویہ ہے حقائق کی طرف اور اپنے اپنے مسائل کی طرف آنکھ بند کر لینے کا بعض اوقات اس رویہ سے بہت سے مسائلیں جرم دیا ہے ابھی چودیسہ پہ جو آخر میں جبلا کہا کہ بال کے بارے میں تو یہ ایک ڈیفنسیف موڈ ہے یا ہم ڈیفنسیف موڈ میں رکھتے ہیں کہ ہم ڈیفنسیف موڈ میں رکھتے ہیں جڑھوالا میں جو کچھ بہت افنسیف تھا یہاں جو کچھ بات کی وہ ڈیفنسیف ابھی تک وہ ڈیفنسیف تھا ہمیں اس کے ضرورت نہیں ہونی چاہیے پاکستان وہ تھا جس میں ہم ابھی ہم سانس لے رہے ہیں یہ پاکستان کا اعجازم کا پاکستان تھا یا نہیں تھا یہ بات الگ ہے اس پہ محققین کو بات کرنے دیجئے یہ ان کا معاملہ ہے تاریخدانوں کو بات کرنے دیجئے جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس پاکستان میں ہیں جہاں سانس لے رہے ہیں وہاں ہماری اپنی کیا ذمہ داری ہے ہم ابھی تک انیس سو سنتالیس سے پہلے کی بات کرتے ہیں بات انیس سو سنتالیس کے بعد کی مہنی شہر ہے پاکستان بن گیا میں نے جس پاکستان میں جنم کیا وہ یہی پاکستان لیا وہ درست ہوا وہ غلط ہوا اس نے کس نے کیا کردادہ کیا کیا کردادہ نہیں کیا وہ بہت اہم ہے مگر میرے لئے معلوزی حقائق ہی ہیں کہ یہ جس پاکستان میں میں ہوں اور جس میں میرے بچوں نے جنم دیا ہے اور جس میں ان کی آئینہ نسلوں نے جنم دینا ہے اور جس میں میرے طالبین پڑھتے ہیں جس میں میرے بزرگوں کی ہڈیا دفن ہیں اس پاکستان میں کیا ہونا ہے اور اس پاکستان کے لئے ہماری کیا رسپانسیبیلٹیز ہیں ہمارے کیا فرائض ہیں ہمارے کیا حقوق ہیں ہم اس کی طرف زیادت ہو جو دینی چاہیے انیس سو سنڈالیس کے بعد کی طرف زیادت ہو جو دینی چاہیے رام اقبال بے شک کے ایک کہائی پہلے اس زنیاں سے رقصت ہو گئے تھے لیکن اگر ہم نے آج ان کو اپنا قومی شاہد مانا ہے اور ہم مانتے ہیں کہ ان کی تعلیمات کی روشنی ملے گیا ان کے دیئے ہوئے پیغام کی مطابق ہمیں اپنی زدہیاں امنٹ کرنی ہیں بسر کرنی ہیں تو ٹھیک ہے ہم اسی کی مطابق ہمیں کرنی چاہیے بھی میں یہ بلکل نہیں کہوں گے کہ ہم اس بنیاد پہ تھی وہ ایک دہائی پہلے یہاں سے چلے گئے تھے اس دنیا سے رقصت ہو گئے تھے تو ہم ان کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں اب ہم نے ان کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں اور ان کی تعلیمات کے ساتھ ہم چلنا چاہتے ہیں لیکن وہ تعلیمات کیا ہیں ان کی انٹرپیٹیشن کیا ہے یہ بہت عام ہے کیا ان کی ایک پلٹیکل انٹرپیٹیشن ہونی چاہیے یا ان کی ایک سماجی انٹرپیٹیشن انٹرپیٹیشن تعبیر بھی ہونی چاہیے کیا اس کو صرف مسلمانوں کے ساتھ جوڑ کے ہمیں بات کرنی چاہیے یا اس کو ایک فلسفہ کے طور پر ہمیں دیکھنا چاہیے فلسفہ حیات کے طور پر ہمیں دیکھنا چاہیے پاکستان جب بنا تھا پاکستان بننے کے اور ہی بات جو بہت بڑے مسائل ہمارے سامنے پیش آئے تھے ہمارے بزرگوں کو پیش آئے تھے ان میں ایک مسئلہ شناخت کا بھی تھا ہے شناختہ بہران ہمارے بزرگوں میں ڈھکتا ہے اور وہ بہران ابھی تک کسی نہ کسی صورت میں جاری اور ساری ہے ہم نے ابھی کوشش کی کہ ہم اس بہران کو حل کرنے کے لیے کوئی اپنے امنی کاوشے کہیں شروعاتم کے یاد جائے کہ محمد رسول عسکری صاحب نے اور باقی لوگوں نے اسلامی عدد اور پاکستانی عدد کی نام سے کچھ تحریک جاری کرنے کی کوشش کی تھی جمعیل چالتی جیسے فیضان فیض جیسے سوچنے والوں نے کلچر کے مسائل پر بات کی تھی یہ اب جاننے کی کوشش کی تھی کہ جو ہماری تہذیب ہے ہماری ثقافت ہے اس کی جڑے کہاں پہ ہیں تو کیا آج ہم اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں کیا آج ہم اپنی زمین کی کا حوالہ اپنے ساتھ جوڑنے کیلئے تیار ہوتے ہیں یا اب یہ بات چالتی صاحب دلکل ٹھیک ہے کہ ہمیں بہت ہی تیز رفتار آپ زمانے پہ زندگی بسط کر رہے ہیں اور ہم جو ستر کی دہائی کی اور ساٹ کی آخریت کی دہائی کی پہلوار ہیں ہمیں تو ویسے ہی نئی جنریشن دلے گھومر کہہ کے ریجیکٹر دیتی ہے کہ آپ کو تو موبائل دلے وہ کھولنا بھی نہیں آتا اور ہماری مدد کے بغایر تو آپ ایک اپ ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکتے تو آپ ہمیں کیسے بتا سکتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا آجات ہے کیا ہم نے اس مسئلے کے اوپر تو سوچا ہے ابھی جوڑا مالا میں جو کچھ ہوا اس کو پلیٹیکل کہہ کے ڈسمس کر دینا ٹھیک ہے ایک اس کا کہنو یہ بھی ہے لیکن اگر ہم اس کو پلیٹیکل بھی کہتے ہیں تو کیا اس کی روک تھام کے لیے ہم نے کچھ کیا اور اس سے پہلے سیارپورٹ میں جو ہوا تھا کیا اس سے ہم نے کوئی صبر نہیں دیا تھا اس کے بعد کیا ہوا آج سبھی میں پروگرام سن لیتی ہے لا سید کا اور اس میں بہت ہی خافناف بات ہو رہی تھی کہ ابھی ہم کے رئے جس سے نکلے ہیں کیا ہمیں یہ ڈرنی لگتا کہ دنیا بھر میں ہمارے بارے میں کیا پہ ارام جا رہا ہے اور وہ ہمیں دوبارہ ان چیزوں کو بنیاد بنا کے کس کے سرحان کے مسائل میں بحیثت قوم ہمیں دکھا سکتے ہیں تو یہ ساری باتیں ہیں جن کی اوپر بہت سنجیدہ ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان تو اب ہمارا ہے ہم اسی پاکستان میں رہتے ہیں یہ ہمارا ملک ہے ہم کہیں بھی اور نہیں جائیں گے جائیں گے جائیں گے بھی تو یہ حوالہ ہمارے ساتھ سے نہیں اترے گا ہماری تیسری چوتھی پانچ چھٹی نصر کہیں بھی پیدا ہو جائے گی وہ کہلائیں گے پاکستانی رجال پاکستان تو ہمارا ہے اور ہم پاکستان کی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ جس کافلے میں ہیں اس کی رفتار کا قیون ہم کیسے کرتے ہیں اور یاد رکھئے ہاتھیوں کے کافلے کی رفتار کا قیون سب سے سست رفتار ہاتھی کرتا ہے تو ہمیں اپنے پچھڑے ہوئے طبقات کو ہمیں اس ہاتھی کو جو سب سے سست رفتار ہیں اس کا خیال کرنا ہے ہمارے بڑے بڑے جو آگے بڑھنے والے لوگ ہیں وہ ہیں مگر جو پچھڑے ہوئے لوگ ہیں ہمیں مطلق خیال کرنا ہے انہیں اپنے ساتھ بڑتا ہے ان کی رفتار کو بڑھانا ہے یہ بہت ضروری ہے میں ہمیں دو اقبال کے اشارت یہاں آپ نے سامنے پیش کرتے ہیں ان پر بات کرتی اجازت جاؤں گی اقبال کے تمام فلسفے کا مرکز نوجوان ہے یہ ہم سب جانے ہیں وہ بات نوجوان سے کرتا ہے وہ قائد نوجوان کو کرتا ہے اور وہ عمل سے جو نتیجہ برامت ہونا ہے اس کے لئے بھی نوجوان بھی کو ذمہ دار دھیراتا ہے مگر وہ نوجوان سے کہتا کیا ہے کیا ہمیں دو شیئریں اقبال کے کہتے ہیں کہ سنن قدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل یہ نکتہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے وہی جہاں ہے تیرا جسے تُو کرے پیدا یہ سنگو خرص نہیں جو تیری نگاہ میں ہے اب عام طور پر اس کا جو مطلب بیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ غالباً ایک بار یہ کہنے ہیں کہ سنن قدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل یہ نکتہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے کہ غالباً لا الہ مرنے سے مسلمان ہونے سے اسلام قبول کرنے سے یا مذہبی ہونے سے آپ مرد حق میں بلد سکتے ہیں آپ خلیل کے لپے پہ پہنچ سکتے ہیں ایسا نہیں ہے ایسا بلکل نہیں ہے ایک بار در رسول کے کہنا چاہتے ہیں اس کیلئے وہ تلمیہ سوال کرتے ہیں خلیل جی اور صلی اللہ کی کہ جس طرح حضرت ابراہیم نے پتہ آزلی کو توڑا تھا اس طرح سے تمہیں بھی لا زی اللہ اللہ کا سفر کرنا ہے اس طرح سے تمہیں بھی نفی سے اسبات کا سفر کرنا ہے مادون سے موجود کا سفر کرنا ہے محدود سے لا محدود کا سفر کرنا ہے اور اس کے لئے کیا ضروری ہے کہ وہی جہاں ہے تیرا جسے تُو کرے پہلا دیکھئے دیوار تامیر نہیں ہو سکتی کھڑی نہیں ہو سکتی اگر پہلے کھڑی نہیں ہو سکتی ختم نہ کر دیا جائے گا سلیت پہ کچھ لکھا نہیں جا سکتا جب تک پہلی تحریر کو مٹا نہیں دیا جائے گا اگر جہاں بدھ ہیں جماعت کی آسینوں میں جماعت کی آسینوں میں بدھ جب تک گرا نہیں دیئے ٹھائیں گے تب تک ان کے دلوں میں کوئی حق کی بات نہیں آئے گا اور حق سے یہاں ملات محض بحصر نہیں ہے یاد رکھیے گا ایک بات کی اس طرح کی انٹرپیٹیشنز نے اس کو نوجوان نظر سے دور کر دیا ہے کہ ہمارے ذمہ داری ہیں کہ ہم اس کی پیغام کو صحیح طور پر پہ پہنچائیں کون سے کچھ ہمیں برکیر آنے ہیں کون سے سلیٹ ہمیں صاف پر بھیگے ہیں کون سے پرانے بیج ہمیں نکال کے پھینکنے ہیں اور نئی فسل کو بھونا آئے ہیں وہ وہی تب احمار کے وہی خبت عظمت کے وہی جھوٹ کے وہی بنائی ہوئی تاریخ کے وہی یعنی وہ جیسے بلنی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے سمجھتا ہے میں محفوظ ہوں اس خیالی دنیا سے نکلنے کے یہ بوت ہیں جو ہمیں اور اس طرح کے کئی ہمیں اپنے دماغوں کو آزاد کرتا ہے ہمیں سیکھیں وہ ایک کو انسیخہ کرنے میں میرا تعلق شعبہ تعلیم سے ہے اور شعبہ تعلیم میں ہم نے یہ پڑھا تھا ایڈوکیشن تھیوری میں کہ سب سے پہلے تو اسمبلنگ ہوتی ہے انفرمیشن گائیڈنگ ہوتی ہے معلومات کٹھی کرتے ہیں ہم پس نمبر چھا سکول میں جاتا ہے تو سکول میں جا کے وہ کو ایڈوکیشن گائیڈنگ ہوتی ہے اے بی سیڈی اسیختا ہے وہ معلومات دیکھنی کر رہے تھی یہ یہ ساند ہے یہ سانگھر یہ یہ ساند تو انفرمیشن گائیڈنگ ہوتی ہے پھر اس کی اسمبلنگ ہوتی ہے دوسرا ملالہ اس کو اسمبل کرنے کا ہے آپ ہی جگہ جگہ سے انفرمیشن دیتے ہیں کمیٹر کی دنیا ہے انڈرنیٹ کی دنیا ہے جگہ جگہ سے معلومات کرتی ہیں پھر آپ کو اس کو کٹھا کرتے ہیں اس کو کسی نہ کسی طور پر بامائنی بناتے ہیں اس سے ایک مطلب نکال کے تو دوسرا مرحلہ جو ہے وہ جو ہم سکھاتے ہیں کہ ہمیں سیکھنا چاہئے وہ اسمبلنگ کا ہے تیسرا مرحلہ انیلیسز کا ہے کہ جو کچھ ہم نے یہ معلومات پٹھی دیں جو کچھ ہم نے اسے جمع اس کو مسلمہ کر کے جو مطلب نکالا اس کا تجزیہ یہ دیسرا مرحلہ انیلیسزیوں میں آت جا کی ہوتا ہے گارج کی سطح در معلومات پٹھا کر کے اور اس کو اسمبل کرنا سکھایا جاتا ہے یونیورسٹیوں میں اسی کے مرحلہ اور لقاب اور ریسرچز کا کام ہی ہوتا ہے اس کا انیلیسز کریں کہ جو معلومات پٹھی ہوئیں ان کا کیا مطلب نکلا اور وہ کس حد تک درست ہے یہ تیسرا مرحلہ ہے چوتھا مرحلہ اس تجزیہ کا پھیلاؤ ہے کہ جو آپ نے تجزیہ کیا ان تمام راہن سے گھنے کے اس کو پھیلاؤ لیکن ایک مرحلہ ان سب کے بعد آتا ہے وہ سب سے اہاں ہے اور وہ ہے کہ ان تمام راہن سے گزر کے آپ نے جو سیکھا جو کرایا اس سیکھے کو ان سیکھا کرنا اس لرنن کو ان لرن کرنا جو بتایا گیا ہے اس سے انکار کرنا دیکھیں ابلیس نے یہ کام کیا کہ لا اس نے کہا مگر کوئی ابلیس اس لیے قرار پایا راندہ اے درگاہ اس لیے قرار پایا اس لیے قرار پایا اس لیے قرار پایا اس لیے قرار پایا اس نے وہ سفر تہلی کیا جو اللہ سے ادل را کرتا سیکھ کے عرض سیکھا کر کے پھر سیکھنے کا جو عمل تھا وہ اس عمل سے نہیں گزرا اس کے باوجود ایک بار کے ہاں ابلیس کا قرار ایک بڑے ہی متحرک اور بڑے ہی پاک ہو طریقی سستائر میں جاتا ہے آپ جبنیل ابلیس پڑھئے اس کی امکی نظم اس میں وہ آخر میں کہتا ہے ابلیس کی موز سے وہ تعلیمہ چاری ہوتا ہے کہ میں کھٹکتا ہوں دلِ یزدہ میں کانٹے کی طرح میں کھٹکتا ہوں دلِ یزدہ میں کانٹے کی طرح تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو ہاں اس پہ رک نہیں جانا چاہیے اس سکھے کوئل سکھا کر کے پھر سکھ لینا چاہیے تاکہ ہم اپنی سمت سے ہی کرسکیں اور یہ ذمہ داری اپنے بچوں کو بتانے کی ہم پہ ہے ہم دعا ہمارے لئے آپ دعا کیجئے کہ ہم اس ذمہ داری کو پوری طرح صرف بھانے کی قابل ہو سکیں اور ہمارے پروپرس ہے کہ ہم یہ کوشش کرتے رہیں آپ کو بہت بہت شکر